اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائیوں نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں بہت بہترین والا چھوٹا سا ایک زبردست والا نسخہ یہ ہمارے ان تمام بھائیوں کے لیے جنہوں نے مشتزنی کی ہاتھ کا استعمال کیا اور ان کے مسانے کے اندر غرمی ہو گئی ہے تو جن دوستوں کے مسانے کے اندر غرمی ہو گئی ہے یہ جن بھائیوں کے اندر چپ چپا پانی جانا یہ سب سے بڑی پریشانی ہو گئی ہے یہ جن کا چپ چپا پانی جاتا ہے یہ جن کو دوستو جب ان کا حضور خاص کے اندر تناؤ آتا ہے اور چپ چپا پانی جانا پڑ جاتا ہے اور پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ کرنے کے لائک نہیں رہتا یہ جن کو شکایت ہے کہ ایک دو میٹ کے اندر ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا جن کو دھات جیریان جیسی پریشانی ہو گئی ہے یا جن کو دوستو ہمشت زنی ہاتھ کے استعمال کرنے کی وجہ سے مسانے کی غرمے کے ساتھ ساتھ دوستو جن کو چپ چپ پانی جانا جلدی ٹائمنگ کی کمی جلدی نکل جانا منی کا پتلہ پن یہ ساری پریشانیں جن کے اندر آ گئی ہیں ان کے خدمت میں بہت بہترین والا لا جواب نسخہ پیش کر رہا ہوں تو دوستو اس نشکی کو کیسے بنانا ہے کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ طریقہ آپ جان لیجئے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوستو مکمل جانکاری آپ کو دی جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آئیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر اول پر پریس کر لیں دوستو ویڈیو کو پیارا سا لائک کر دے اور ہاں دوستو اگر آپ نے گھر بیٹے دوائی مگانا چاہتے ہیں گھر بیٹے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں گھر بیٹے دوستو آپ نے کتنی بھی بچپن میں غلط کاریہ کی ہو دیسی آئر ویدک دعاو سے مکمل کورس کرنا چاہتے ہیں یا شادی کورس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو دی گئی نمبر پر آپ ہم سے کول کیجئے ویڈس اپ کیجئے انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کی جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو نسخے میں کیا کیا لینا ہے جرک کوپی پین اٹھا لیجئے اور لکھ لیجئے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو لینے ہے اٹنگن کے بیج یہ آپ کو لینے ہے بیس گرام دوسری چیز آپ کو لینے ہے گوند کیکر یہ آپ کو لینے ہے بیس گرام دوستو تیسری چیز آپ کو لینے ہے تخم پیاز یہ آپ کو لینی ہے بیس گرام یعنی پیاز کے بیج چوتھی چیز دوستو آپ کو لینی ہے لاج ونتی یہ آپ کو لینی ہے دس گرام اور دوستو آپ کو لینی ہے رومی مستغی یہ آپ کو لینی ہے دس گرام دوستو پھر لینے آپ کو گوند کتیرہ دس گرام اور لینی ہے اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنی ہے گوجہ مصری بیس گرام اور پھر آپ کو لینی ہے بیس گرام اسب گول کی بھسی دوستو یہ ساری چیزیں اوریجنل ہونی چاہیے اور ہائی کوالٹی کی ہونی چاہیے تھوڑی مہنگی ضرور آئیں گی لیکن اچھی بیشت کوالٹی کی ہونی چاہیے یہ آپ یاد رکھیں پھر نہ کہنا کی حکیم جی آرام نہیں لگا بیشت کوالٹی کی آپ کو لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو لاکرین کو کوٹ پیس کر بارک کر لینا ہے اسب گول کی بستی کو چھوڑ کر سب کو کوٹ پیس کر بارک کر لینا ہے اس کے بعد اسب گول کی بستی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے دوستو پھر آپ کو آدھا چمس صبح میں کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ نیہرمو اور آدھا چمس سوتے وقت دودھ کے ساتھ میں لینا ہے گرم چیزوں کا تلی بھنی گوشت ماس مچھلی انڈا چائی کا آپ کو پرہیز کرنا ہے دوستو یہ تیاج کے ہماری جانکاری امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نینس کے کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں